سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو فواد عالم اپنا نام نہ پاتے ہوئے تو قومی کرکٹ اکیڈمی کے ایک کمرے میں موجود فواد عالم مسلسل اچھی کارگرگی کے باوجود بار بار نظر انداز ہونے پر جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روح پڑے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فواد عالم سے اپنے خلاف ہونے والی نائنصافی برداشت نہ ہو سکی جس سے ان کی آنکھوں سے بے اکتیار آنسو جاری ہو گئے اسی دوران پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد فواد عالم کے کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے فواد عالم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی عبدیدہ ہو گئے اور انہوں نے فواد عالم کو گھلے لگا کر دلاسہ دیا میڈیا کی تنقید کے دفعہ میں قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرثر کا کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ میں وہاب ریاض یا فواد عالم کے خلاف ہوں بعض فیصلے سخت ضرور دکھائی دیتے ہیں لیکن وقت آنے پر پتا چلے گا کہ ہماری نیت کس قدر صاف ہے انہوں نے کہا کہ دونوں کھلاڑیوں فواد عالم اور وہاب ریاض پر نہ تو دروازے بند ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کا کیریئر ختم ہوا ہے اگلی سیریز میں یقینی طور پر فواد عالم اور وہاب ریاض کی سلیکشن پر گور کیا جائے گا زیمہ درانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور میں پاکستان ٹیم کی سلیکشن کرتے ہوئے فواد عالم ٹیم میں سلیکشن کے بہت قریب آ گئے تھے لیکن پھر مکی آرثر نے چوتھے اوپنر کے طور پر امام الحاق کو پاکستان ٹیم میں شامل کر کے فواد عالم کی فائل بند کر دی البتہ کپتان سفراز احمد نے ٹیم میٹنگز میں فواد عالم کو ٹیم میں شامل کرنے پر زور دیا تھا لیکن مکی آرثر اور چارس لیکٹرز پہلے ہی امام الحاق کو شامل کرنے کے حوالے سے ذہن منا چکے تھے ذرائع کا مزید کہنا ہے کیمپ کے خاتمے پر فواد عالم کو یہ کہہ کر گھر رقصت کر دیا گیا کہ وہ دلداشتہ نہ ہوں تاہم میڈیا اور سابق کرکٹرز کی جانب سے ہونے والی تنقید نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام ٹیم انتظامیاں اور سنیکشن کے میٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت مکی آرثر پاکستان ٹیم کی سنیکشن میں سب سے طاقتور دکھائی دیتے ہیں الفتہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مستقبل میں فواد عالم کے ٹیم شمالیت کے حوالے سے امکانات روشن ہو گئے ہیں اگر تمام میڈیا مستقبل میں بھی اسی طرح سے فواد عالم کا کیس لڑتا رہا ان کو سپورٹ کرتا رہا جس طرح سے ابھی تک کرتا ہوا آیا ہے تو پھر فواد عالم کو ٹیم شامل ہونے سے انشاءاللہ کوئی نہیں ہو سکتا سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے